پنجاب پولیس کے افسروں اور جوانوں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے اور اس ملک کے قانون نے بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے ان کی مدد کرنے کی ہدایت کی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو نہ صرف اس کی جان و مال کا تحفظ مشکل ہو جاتا ہے بلکہ اس کی عزت کے اوپر بھی نظر رکھی جانا شروع ہو جاتی ہے ان حالات میں پولیس کو آگے بڑھ کے اس ظلم کو روکنا ہے بہت سارے لوگ آپ کے پاس ترخواست لے کے آتے ہیں کہ وہ یتیم ہیں بہت ساری بیوائیں آتی ہیں کہ ان کے گھروں پر قبضے ہو رہے ہیں بہت ساری بچی آتی ہیں کہ ان کی عزت محفوظ نہیں رہے گی ریاست نے کیا کرنا ہے آپ ریاست کا انتہائی اہم ستون ہیں آج کے بعد ایک نئے ولولے سے پنجاب پولیس ان بیوائوں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھے گی ان یتیموں کے جان مال اور عزت کی حفاظت کا عظم اٹھائے گی اور یہ یقینی بنائے گی کہ پولیس کی قانونی مدد کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت ہوئی ہمدرد وکلا سے مشورہ کر کے ان کے ساتھ مل کے ان کو نہ صرف ان کا حق دلائے جائے گا برکہ ان کے جان مال اور عزت کی طرف بڑھنے والے ہر ہاتھ کو روکا جائے گا یاد رکھئے آپ جب یہ کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دیگر کاموں میں بھی مدد کرے گا ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکا ان کی مدد کرنی ہے یہ یتیم بچے اور بچیاں پڑھیں گے ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا ان کے مال پر کوئی قبضہ نہیں کرے گا بیواؤں سے ان کا حق کوئی نہیں چھینے گا ان کو قانونی مدد تھانے میں اور کچہری میں آپ لے کے دیں گے آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ممکن مدد کریں گے اور یقینی بنائیں گے کہ یتیم کے مال کی طرف کوئی دیکھ بھی نہ سکے یہ آپ کا فرض ہے آپ اس فرض کو آگے بڑھ کر نبھائیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے آپ کا شکریہ